اب میں ترخواست کر رہا ہوں جناب پریم پال صاحب سے کہ وہ مختصر فاز میں ہمیں مشورہ دیں اپنی بات رکھیں اور فورم کو ڈائریکشن دیں کہ ہمیں جو سمت ہم نے اختیار کی ہے وہ صحیح ہے یا کہیں اور اگر جو اس میں تکٹیاں ہیں کمیاں ہیں یا سوچ میں عمل میں ان کی رہنمائی کریں ریسپیکٹڈ پریزڈیم امران آج میں آج کے سیمینار میں ہجنین دوستور ساتھی ہو تو سب سے پہلے میں اس آرگنائزیشن کو مبارک ہوا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ انشیٹیو لیا ہے تو جو آج کا ایجنڈا ہے وہ پیس کا ہے پیس کس طرح مینٹین کی جائے جس ساؤتھ ہیشن کنٹری کے اندر سب کنٹینینٹ کے اندر پیس کیسے مینٹین ہو اور لوگوں کے اندر بھائیچارہ کیسے ہو اور انڈیا پاکستان اور جمہو کشمیر یہ تین پارٹیاں ہیں جن کے بیچ جگڑا ہے اور جب تک جگڑا حل نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو جو یہ جگڑا ہے یہ جگڑا اس کو جگڑے کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ ہسٹاریکل فیکٹر دیکھنے کی دوری ہے تو یہ تحاس کو جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو فارٹی سیون میں برٹش جو رولر تھے انہوں نے پابر ٹرانسفر کی ایک مسلم لیگ جس کو ہیڈ ہیڈ کرتے تھے لیڈ کرتے تھے محمد علی جینا جی اور دوسری کانگرس سے تھے جس میں وہ مہاتما گاندی جی تھے دو نیشن ٹوٹے ایک نیشن سے دو نیشن بنے ٹو نیشن تھیوری بنی اور جو جمک جو پرنسلی سٹیٹیں تھیں ان کو ادھیکار تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے یا انڈیپینڈنٹ رہے اس وقت تو یہ مہراجہ تھے انہوں نے سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کی پیش کش کی تھی کہ میں سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات کی کی تھی انہوں نے جیسے بھی کیا تھا شاید لیکن انڈیا کی گورنمنٹ نے اس وقت کوئی بھی انہوں نے اس کو پینٹنگ رکھا تھا اس کے بعد کشمیر کے اندر حسنہ شیف شروع ہوئے تو مسئلہ خراب ہو گیا تو مہراجہ نے اس وقت دلی سرکار سے مدد مانگی لیکن اس وقت دلی سرکار نے یہ انکار کر دیا کہ یمو کشمیر تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے اس لئے ہم آپ کو مدد نہیں دے سکتے تو پہلے آپ اسیشن کرو ان حالاتوں میں مہراجہ نے انسٹرومنٹ آف اسیشن لکھا اور اس پر کنڈیشنیں تھی کہ میں تو آپ کو فارن فیر ڈیفینس فارن فیر کنسی بغیرہ انڈیا کو دیتا ہوں لیکن جمہو کشمیر کے لوگوں کو اکپر انڈیا کا کوئی فیوچر کانسٹیچوشن لاغو نہیں ہوگا یہ اس وقت کی بات ہے یہ انسٹرومنٹ گیا انسٹرومنٹ جب دلی میں پہنچا انہوں نے اس کو ایسیپٹ کیا پراویزنلی انہوں نے کہا فائنل بل لاغوی پیپل ہوگی اس دن سے لے کر آج تک یہ مسئلہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر بیٹھا ہے ابھی تک یہ حال نہیں ہوا اور اس کے حال نہیں ہونے کے کارل کیا ہے اس میں ہندوستان کی جو رولنگ پارٹی ہیں اور پاکستان کی جو رولنگ پارٹی ہیں اور اس کے بعد جمہو کشمیر کے جو لیڈرشپ پرو دلی رہی ہے وہ بھی اس کی اندر ایک پارٹی ہے تو انڈیا کی جو پارٹی ہے مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا تو ہندوستان کا جو نیشنل مارڈل تھا وہ ایک سینٹرلائز فنکشنی ہے وہ ایک سینٹرلائز جنٹری سسٹم ہے جو لوگوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتا اور جتنے بھی منارٹی کمیونٹیز تھی انڈیا کے اندر چاہے وہ ریلجیس تھی ایتھنک کمیونٹیز جتنے بھی تھی انڈیا کے اندر وہ اس کو سیٹیسوائی نہیں کر سکا تو آستہ آستہ وہ ریزنٹمنٹ بنی اور جمہو کشمیر کے اندر اور زیادہ بنی کہ جمہو کشمیر کو تو یہ کہا گیا کھات گیا آپ کو فل فلیج اٹانوی دیں گے لیکن فل فلیج اٹانوی دینے کے بضائے انڈین کانسٹیچوشن کے اندر سمیدان کے اندر تین لسٹیں ہوتی ہیں سینٹرلسٹ سٹیٹلسٹ اور کنکرنٹلسٹ تو سٹیٹلسٹ کے اندر جو جمہو کشمیر کے ادھیکار ملے تھے وہ آستہ آستہ ان کو آستہ آستہ اروزن کیا جب کسی کو ادھیکار ملے ہو اور اس کو اروزن کیا جائے جکینن طور پر تو لوگ تو کرائی کریں گے اور جو بھی لیڈرشپ یہاں پر رہی پرو انڈیا پرو سینٹر گورنمنٹ انہوں نے بھی کوئی بھی لوگوں کے جو جمہو کشمیر کے جو ان کی اکانشہیں تھی انسپائریشن تھی ان کو فل فل نہیں کیا وہ آستہ آستہ انہوں نے بھی ان کو اروزن کیا حیوم و رائٹس کی بھی بائیلیشن ہوئی تو جکینن طور پر تو حالاتوں خراب ہونے تھے تو یہ تو انڈیا کا یہ محول تھا سینٹرلائز سسٹم کا اور جو پاکستان کی اندر وہاں بھی جو فنڈمنٹل فورسز آئی انہوں نے بھی لوگوں کا کام نہیں کیا انہوں نے بھی منارٹی کمیونٹی مزارٹی کو ہی ریپریزنٹ کیا اور جتنے بھی ایتنے کمیونٹی تھی پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا بہاں بھی لوگوں کی انہوں نے سیوہ نہیں کی اور ایسے انپروڈیکٹیو اجنڈوں کو جنم دیا اور لوگوں کی ڈریکشن ہی بدل دی انپروڈیکٹیو جنڈوں کو پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر انہوں نے پیدا کیا اور لوگوں کی ڈریکشن جو ساری بدل دی تو نہ انہوں نے کچھ کیا نہ انہوں نے کیا جو مائنڈ سیٹ اس وقت اس دن 47 سے آج تک جو چل رہا ہے وہ مائنڈ سیٹ انڈین پالٹیکس کے اندر پاکستان کے اندر جو جمہو کشمیر کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے پیس نہیں ہو سکتی یہ سینٹرلائزڈ ہے پیپل کو اپاورمنٹ نہیں کرتا ہے تو جکینین طور پر جہے جگڑے پیدا ہوں گے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو پیس کا وہ ہے پیس کسی سسٹم سے جڑی ہے بائچارہ کسی سسٹم سے جڑا ہے پیس کو الگ کر کے نہیں دکھا جا سکتا راجہ بھی پیس چاہتے تھے ہر کوئی جو پاور میں آتا پیس آتا ہے لیکن اپنے اجنڈے کی ادھار پر اپنے کنڈیشن کے ادھار پر پیس آتا ہے تو پیس تب ہی ہوگی جب پی لوگوں کو ہم امپاور کریں گے لوگوں کو جیادہ سے جیادہ رائٹ دیں گے تو جمہو کشمیر کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگ انڈیا کے اور پاکستان انڈیا اور پاکستان کے لوگ یہ ٹرائی لیٹرل ایشو ہے تینوں کے بیج یہ جگڑا ہے ان سبھی لوگوں کو آپس میں نزدیک آنا ہے اور ایک کنکریٹ پرپوزل دینا ہے جمہو کے لوگوں کا ایک مین رول ہے اس جمہو کشمیر انڈیا اور پاکستان کو نزدیک لانے میں اور جمہو کے لوگ پٹھ کھڑے ہوں اور ایک بریج کا کام کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا جو ان کی جو ہزاروں سالوں سے آپس میں ان کی ایک یونٹی رہی ہے کٹھے رہے ہیں ان کا بائی چاہ رہا ہے ان کا ایک سیول کورڈ ان کا اپنا ہر ایک چیز میں ان کا کلچر ایک جاسا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ بھی اچھے ہیں پاکستان کے لوگ بھی اچھے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ ہیں لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے وہ کیوں ہیں اس پر میں تھوڑی سی بات ضرور رکھوں گا کہ جو آج کا جو یگ ہے وہ کارپوریٹ جگ ہے اور کارپورڈ جھوڑ کے تین پوائنٹ ہیں وہ تین مدے لے کر چلتا ہے سب سے پہلی ہے گروتھ ریٹ جیادہ سے جیادہ ہے دھورت جیادہ سے جیادہ پونجی کو پیدا کیا جائے کیپٹل کو پیدا کیا جائے اور کیپٹل کو پیدا کرنے کے لیے نیچرل اور ہیومن سوسلز کی جھوڑت پڑتی ہے اس لیے جتنے بھی کارپوریٹ جگت ہے وہ پوری دنیا میں خاک شانتا ہے اس کو جیادہ سے جیادہ ہے پونجی کو پیدا کیا جائے پہلا پوائنٹ اس کا ہے جیادہ سے جیادہ ہے کیپٹل کو کیسے پیدا کیا جائے اور ہیومنس اور نیچرل سوسلز کو وہ ایکسپرائٹ کرتا ہے دوسرا ہے اس کا پرافٹ میکسمایزیشن کیپٹل کو کٹھا کرنا ہو تو پرافٹ میکسمایز جانا سے جانا لاب کمانا ہے اور تیسرا ہے ہیجیونی قائم کرنا یہ کارپوریٹ جیسے 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 پیسہ کٹھا کرنا اب یہ کارپوریٹ جگت کا یہ اصول ہے دنیا کے اندر اور ملٹی نیشنل کامپنیاں بنی ہیں اور پوری دنیا کے اندر لوٹ کر رہی ہیں اب اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے راز نیتک پارٹیاں وہ انہی کی ہی ہے کارپوریٹ جگت نے راز نیتک پارٹیاں اور نیشنل سٹیٹ قائم کی ہیں راز نیتک پارٹیاں کے تین جنڈے ہیں لگتے تو وہ ایسے ہیں کہ لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے پرو پیپل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے راز نیتک پارٹیاں کا پہلا جنڈہ ہے ستہ حاصل کرنا پاور دوسرا ان کا جنڈہ ہے منی تیسرا ان کا جنڈہ ہے ہج منی قائم کرنا لوگوں پار یہ ان کے بیسک جنڈے ہیں ان تینوں جنڈوں کو انہوں نے شپا کر رکھا ہے سبھی راز نیتک پارٹیوں نے اوپڑ میں یہ لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں کسی مسلم کے سامنے ہندوں کے سامنے گریبوں کے سامنے یہ محض بوٹ لینے کے اور ان تین مدوں کو حاصل کرنے کے لیے کیسے پاور کو حاصل کیا جائے کیسے پیسہ کٹھا کیا جائے اور لوگوں پر کیسے حج منی قائم کیا جائے آپ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر بھی جتنے بھی راز نیتک پارٹی ہیں انہوں نے کام کیا کیا ہے تو ان کا یہ ہندہ ہے اب ان اجندوں کو بدلنا ہے پرو پیپل پیپل کو ایمپاورمنٹ کیا جائے لوگوں کو جارہ سے جارہ ادھیکار ملے تب ہی مسئلے حل ہوں گے تب ہی تو لوگوں کے بیچ میں بھائی چارہ پیدا ہوگا لیکن جو کلاس ہے اس کا تو اجندہ ہی لگا اس کا اجندہ تین ہی ہے تو ان حالاتوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بھائی چارہ اور پیس اور ایک نئی سمجھ کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ پرانے فارمولے پرانے صدانت نئے بدلے ہوئے جگ کو کا فیصلہ نہیں کر سکتے آج جمہو کشمیر کا فیصلہ انڈیا اور پاکستان کو نزدیک لانے کا فیصلہ ہے پرانے فارمولوں سے حال نہیں ہوگا اس کو نئے اصولوں کے تیار نئی سوچ کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہیومن ویلیوز کو آگے لے کر ہمیں آگے قدم بڑھانا ہے کوئی بھی جو سیکٹیرین کنسپٹ ہیں یا نیرو کنسپٹ ہیں ان کو شوڑنا ہوگا اور ہیومن کنسپٹ کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ پاکستان ہے ہندوستان ہے پوری دنیا کے اندر لوگ پیس چاہتے ہیں لیکن چاہتا کون نہیں یہ پیس جتنے بھی پولیٹیکل کلاس ہیں جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک اتھل پتھل کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان حالاتوں کے اندر جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو ہے تینوں کھتے بیٹھیں اگر پولیٹیکل لوگ نہیں بیٹھتے تو لوگوں کی جمعواری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ بھائی چارہ پانے جمہو کشمیر کے سبھی کھتوں کے بیچ بھائی چارہ ہو انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ بھائی چارہ ہو جو بھی بھائی چارے کو توڑتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو سرب کرتا ہے اور پیپل کو نقصان پچھاتا ہے ایک تو ان کے بیچ بھائی چارہ پیدا ہو پہلے ہماری یہ ساتھ ہے کہ ان کے لوگوں کے بیچ ایک بھائی چارہ ہو اب ہم سمجھیں کہ لوگوں کے بیچ بھائی چارہ ہو ہم لوگوں کو پروپوزل کیا دیں پیس کیسے مینٹین ہو پیس کے لیے تو لوگوں کے سامنے کوئی چیز رکھنا پڑے جینا کوئی مارڈل پیش کرنا پڑے گا جو اس وقت کے مارڈل ہے نیشنل مارڈل ہے پاکستان کا ہے انڈیا کا ہے جہاں جمہو کشمیر کے پولیٹیکل کلاس کا جو مائنڈ سیٹ ہے بہت دیویزن کا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں خطے بیٹھیں تینوں لوگ تینوں پارٹیاں بیٹھیں اور ہماری جو سمجھے جو یہ کہتی ہے کہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے جمہو کشمیر کے لوگ ایک بریج کا کام کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو نزدیک لائیں جمہو کشمیر انڈیپینڈنسی کے میں حق میں نہیں ہوں کیونکہ انڈیپینڈنٹ کوئی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سارا دنیا انٹرڈیپینڈنٹ ہے ہم ایک دوسرے پر نربر کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں دوسرے ساتھیوں کے دوسرے گروپوں کے ساتھ دوسرے نیشن کے ساتھ مل کر رہنا ہے تو اگر ہم نے مل کر ہی رہنا ہے تو ہمیں جو اس وقت کی ستھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے جمہو کشمیر ایک بریج کا کام کرے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو نزدیک لائے دشمنیاں ختم کرے بائی چارائے تب ہی ہماری اگلی جنریشن بچے گی نزدیک لائے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیرے کی انڈیپنڈنڈ جونٹ بنے جس میں دیفینس فارنفیر کا جائنٹ منیجمنٹ کرے پاکستان اور انڈیا پاکستان تو تو انڈیا پاکستان کو بھی جمہو کشمیر کے لوگ پسند ہیں اور جیوگرافیا بھی پسند ہے اور ہندوستان بھی نہیں چھوڑے گا ہندوستان بھی نہیں چھوڑے گا جمہو کشمیر کو ہم چاہتے ہیں ان دونوں دیشوں کو ہندوست جمہو کشمیر بہت اچھا لگتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رکشہ کرو ڈیفینس لے لو فارن فیر لے لو باقی ہمارے خود متحری دے تو بیچ میں ہم مل کر سب ہی رہیں گے آپ اپس میں آپ ہی لڑائی بن کر دو انڈیا کا اور پاکستان کا بھی جگڑا مٹ جائے گا ان کو تو ہمارے جمہو کشمیر کے اوپر ہی تو سارا جگڑا ہے اور وہ چاہتے نہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو شوڑیں ہم کہتے ہیں بھی ڈیفینس اور فارن لے لو آپ کو جائنٹ کنٹرول کر لو باقی ہمیں خود متحری دے تو ہمارا یہ پروپوزل ہے اور اس کے بعد جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی ایتھنک جنٹ ہیں ان کو پوری اکتیار دیے جائیں چھوٹے چھوٹے جنٹ ہیں جمہو کا ہے چناب بیلی کا ہے کشمیر کا ہے لے کا ہے لدا کا ہے یہ ان کے سب کو مور پاور دے کر جاں چھوٹی چھوٹی اسمبلی ہیں جنٹ بنائے جائیں تاکہ کسی کو گلائی کوئی نہ ہو جگڑا کس بات کا ہے پاور کا ہے پاوری کو جب شیئر نہیں کریں گے تو کیا فائد ہے کشمیر کے اندر جتنی بھی پالٹیکس ہے اس میں بھی یہی ایک کمی ہے یہ پروپوزل نہیں بتاتی ہمیں ہنڈیا اور پاکستان سے پاور مل جائے ہم کس قسم کا دیش جمہو کشمیر بنائیں گے کس قسم کا دیش بنائیں گے کس قسم کے لوگ کیسا مادل ہوگا ہمارا تو جو ہمارا مادل ہے ہم کہتے ہیں کہ دی سینٹرلائزڈ ہو پیپل کی امپاورمنٹ ہو اور جتنے بھی نیچر اور ہیومنل سورسز ہیں ان پر سبی کو شیئر دیا جائے جب آپ کسی کو ڈپرائیڈ کرو گے کسی شیئر سے اس کے حق سے ڈپرائیڈ کرو گے وہ خاموشن ہی بیٹھے گا تیس ہوتی نہیں کبھی تیس تب ہی ہوتی ہے جب وہ لوگوں کو اپنا صحیح حصہ ملے شیئر ملے تب ہی وہ پیس قائم کریں گے اگر بائیس تیس نہیں ہو سکتی تو میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لیا تو میں زیادہ ٹائم لے لیا باتیں وہ اور بہت سی ہیں تو میں انہی شبتوں کے ساتھ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی تو مجھے معاف کرنا Thank you very much